بریک کے بعد آپ کا ایک بار فیر سے سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں بنداس بولو بنداس میں ہم آپ کے سامنے مددہ لے کر آئے اسیو سے نہ بھجپا کا گند بندن آخر کیوں توٹا اور یہ توٹنا کتنا سہیے اب تک کے کالروں نے ویبین پرکار کے پہلو رکھے لیکن سب نے یہ ضرور کہایا کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا اور خاص کر کہ ہندو توکی بات کرنے والے دونوں دلوں کا کیول راج نیتی سیٹھوں کی سنکھیا اور ایک راج کی سرکار یا مکہ منتری پدھ اس وشے کو لے کر پورے مہاراشت کا کیا ہوگا یہ انہوں نے نہیں سوچا ایسے تتوکوں بار تھاکرے اور شیو سینہ اور بھاجبا کے گھٹ بندھنے میں مہاراشت میں بڑھنے نہیں دیا جو مہاراشت کو برباد کرنے پر تلے تھے اور اب ان کے کمزور ہونے کے بعد یہ نچھت طور پر اور پندھیں گے اور اس کا جمعیوار اکھر کون ہوگا اگلے کولا جہن بولیے ہاں ہاں میں اوم پرکاش بول رہا ہوں بولی اوم پرکاش بولی سیٹھے بولی سیٹھے بیجے پیسی سینہ کا ایک روپ بلکل ہی سہی نہیں ہے ہاں ہندو سماج دیش کا ہندو سماج کی سینہ کی سترشایا میں اپنے کو محفوظ محفوظ کرتا تھا اور مجھے لگتا ہے کہ بیجے پیس کو اس کا کھامیاجہ بھی بھوگتنا پڑے گا بہت ہی ناراج ہے بیجے پیس کو تھوڑا جھک کر کے جو ہے اپنا سمجھاؤتا جاری رکھنا تھا غٹبندن کو جاری رکھنا ہی تھا ہندوات ہم in between مہاراش کے راجنیتی سے سمبندید کچھ کارٹون جو پچھلے دنوں سے اب تک آئے ہیں وہ بھی سکرین پر آپ کو دکھا رہے ہیں آپ کی دوارہ بھیجی گئے whatsapp کی پرتکرہ social media پر دی ہوئے پرتکرہ بھی ہم نیچے scroll پر چاہے ساتھ ساتھ میں آپ اس کارکم کو sudarshannews.com پر بھی live دیکھ سکتے ہیں جہن یہ جو گھٹنا ہوئی ہے اسے گھٹنا سے زیادہ درگھٹنا کہنا چاہیے بی جے پی اور شیف سینہ نے ایک دوسرے کا پچیس سال پرانا ساتھ چھوڑ دیا اور اس نے لاکھوں ووٹروں کا دل بھی توڑ دیا آج ہم لوگ جو میں ایک افتر بھارتی ہوں اور میں ممبئی میں رہتا ہوں اور اب جب مجھے ووٹ دینا ہے تو میرے لئے بڑی confusion کی اسکتی ہے کیونکہ میں یہاں پر جو بھرستہ چار پھیلا ہوا ہے اس کے خلاف ووٹ اگر دینے جاؤں تو اب میرے دماغ میں یہ سنشہ ہے کہ میں بھاجپا کے ساتھ جاؤں یا شیف سینہ کے ساتھ جاؤں اور انت میں میرے دماغ میں پھر ووٹ دیتے سمیں صرف ایک ہی ویچارہ آئے گا کہ کون سا candidate سب سے اچھا کھڑا ہے اور اس وجہ سے یہ ووٹوں کا بٹوارہ ہونے سے بہت کم مارجن سے لگتا ہے کہ اب سبھی جو candidates ہیں وہ جیتیں گے جو بھی جیتنے والے ہیں اور اس کے علاوہ بہت ادھک ماترہ میں اب ہنگ assembly کا situation بنتا دیکھ رہا ہے جب ہنگ assembly بنے گی تو کیا بی جے پی اور شیف سینہ ایک ساتھ پھر سے واپس آئیں گے یا نہیں اور کیا پھر سے سی ایم کے مدد پر لڑائی کریں گے یا نہیں کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ کانگرس اور ان سی پی سے زیادہ ووٹ بی جے پی اور شیف سینہ کے candidates کو ہر حال میں ملیں گے ہی ملیں گے لیکن ایسے میں جب ہنگ assembly کی situation انہوں نے خود create کی ہے تو انہیں واپس ایک بار پھر ملنا ہی پڑے گا اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ کم سے کم چناؤں میں ایک دوسرے کے خلاف یہ زہر نہ اگلیں اور ابھی بھی اپنے آپ کو آنے والے سمیں کا سیوگی مانتے ہوئے ایک ساتھ ہی چلنے کا پریاس کریں بھلے ہی election میں ایک دوسرے کے خلاف باتیں کریں پر اتنی زہریلی نہ کریں جس سے کی آگے سمبند دوبارہ جوڑنا مشکل ہو جائے اور یہی میری ونطی ہے شیف سینہ سے یہی میری ونطی ہے بھاجپا سے کہ کربیہ ووٹروں کا دھیان سب سے ادھک رکھیں مہاراشترا کا دھیان رکھیں اور اس دیش کا دھیان رکھیں ممبئی میں اتر بھارتی شیف سینہ کے خلاف ایسا کہنے والوں کو انہوں نے جواب دیا ہے آخر ممبئی ممبئی بنی رہے مہاراشت مہاراشت بنا رہے اس میں بال تھاکرے کا تو بہت بڑا یوگتان تھا بالہ صاحب تھاکرے ہی ایک ایسے وقتی تھے جن کے قارن مہاراشت آج کا مہاراشت بنا رہا اور اس میں ان لوگوں کا زیادہ بول بالا نہیں ہو سکا جو ان کے خلاف تھے اگلے کولر جہن میرا بولنے کا مصدہ ہی ہے کہ یہ جو دونوں گھڑوناں ویجے پی اور شیف شینہ کا ٹوٹا ہے اس کے پیچھے اس کے پیچھے سب سے بڑا جو کارن ہے یہ کارن عدوار جی ہے عدوار جی عدوار جی پچھلے کم سے کم چھے میں نے ایک سال سے ایسا شو کیے ہیں جس کے چلتے یہ گھڑوناں چھوٹ رہا ہے انہوں نے موڈی جی کو بھی ناراج کیا ہے انہوں نے عمید شاہ کو بھی ناراج کیا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو آپ سے کھل کھل رہے ہیں ان لوگ دیش کے بارے میں مہارس کے لوگوں کے بارے میں سمجھتے ہی نہیں ہے مطلب کسی کے بارے میں ان کو کچھ فکر ہی نہیں ہے وہ صرف اپنے پھائرے کے لیے یہ سب چیز جو کھل کھلا جا رہا ہے یہ سب چیز کھلا جا رہا ہے سیم جیسے نسی پی اور کانگریس کھل رہا ہے سیم یہ دونوں کھل رہے ہیں لیکن لوگ جندہ کے بارے میں اپنے مہارس کے لوگوں کے بارے میں مہارس میں اتنے پروبلمس ہیں اتنے روڈ کھڑا میں اس کے بارے میں کوئی کسی کے ساتھ کوئی ڈسکوشن نہیں ہوتا ہے اگر ڈسکوشن ہوتا ہے تو سیٹ لے کے ہوتا ہے سیٹ کے پیچھے کارن کے سیٹ کون جتاتا ہے پبلک جتاتا ہے تو پبلک کو اگر پبلک کا جواب داری نہیں ان لوگوں نے سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کا گڑ بندر رہے نہیں رہے پبلک کو کچھ فرقی بھی پڑھے گا گڑ بندر ہوگا بھی تو پبلک مرنے والا ہے نہیں بھی ہوگا تو پبلک مرنے والا ہے ultimately مرنے والا پبلک ہی ہے اور پبلک ہی یہ تماشا دیکھ رہا ہے کہ یہ لوگ اتنے بڑے بڑے پوسٹ ہولے لوگ اتنے ایڈیوکیٹڈ لوگ اتنے ایکسپرینس ہولے لوگ کیسے چھوٹے چھوٹے چیز لے کے یا آپس کے سائدے کے لیے آپس میں لڑ رہے ہیں یہ سب سے بڑے دنے والا بالکل اس بالٹھاکڑے کی وراثت جنہوں نے ستہ کو پیر کے نیچے کبھی اوپر چڑھنے نے دیا ان کے اوپر ہاں ہی نہیں ہونے دیا ان کے بیٹھے مکھ منتر کے پد کے لیے اتنے آکرشت اتنے آگ رہی اور اتنے جدی کیوں ہے اگلے کال یہ ہے ہاں بیجے پی اور چیسینہ کے جو پتیس سال کا جو گڑواندر ہے اس کے بارے میں کلنا چاہتا ہوں بھی اتنے بڑی ایک گڑواندر ان کا چل رہا تھا اور جو بالساکرے کے باغ سے جلتے ان کی موت ہوئی ہے ان کے بعد جو ادھر ساکرے کا جو چھباب ہے ایک دکٹیٹرشیب کا ہو گیا ہے دکٹیٹرشیب کے ہونے کے وجہ سے ہی یہ اب جو مہاراشتی کے اندرے زرکار ہے وہ آدم چناؤوں میں جو ان کو گڑواندر تورنا پڑا بہت ہی بڑی نیشنلیٹی پر پروگریس تھی سیو سینا گی اور پیچھو کی تو تھی تھی اور سیو سینا کا بھی ایمیج بہت سن رہا تھا بیسے ادھر ساکرے جی کا سباؤ ڈکٹیٹرشیب کا نہیں ہے کوئی پولائٹ نیتا کہا جاتا ہے ایک اچھا ویکتی کہا جاتا ہے ایک سجن ویکتی کہا جاتا ہے بلکہ وہ سب کی سنتے ایسا کہا جاتا ہے لیکن اب یہ کہا جانے لگا ہے کہ سیو سینا میں کوئی تو ایسا ہے جو ادھر اٹھاکریس جی کو پورے طریقے سے بھرمیت کرنے میں کامیاب رہا ہے ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ جو بی جے بی کی لیڈرشیپ ہے ان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو مکھیا منتری بننے کی زیادہ جلدی ہے اور اس لئے ان دونوں کا سمواد نہیں ہو سکا اگلے کال جہن جہن سورج جی میں بیویک ناغریک کوپرہ سے بول رہا ہو ہاں جو ابھی سینا کا جو جو ڈھاکری جی ہاں ان کو ستا کا لالش پیدا ہویا ہے ان کے مند کے اندر جو بھال ساہد تھا ان کو ستا کا لالش نہیں تھا ہاں ابھی بھوپنات جی مونڈے اور وہ زندہ ہوتے تو یہ دن ان کو دیکھنے نہیں پڑتے اور پچیس سال کی یہ یوکی توٹی نہیں اگلے کال جہن بولیے ہاں ہاں کیا کہنا ہے آپ کو جہن ہاں جہن بولیے آخر منیج بکتب ہاں منیج ہاں ہاں منیج بکتب بول رہا ہوں بگرو سے بولیے نا بھائی تائم پاس مد کریے منیج بکتب بول رہا ہوں بگرو سے آگلے کالر کے پاس چلتے ہیں ان کی بات سنتے ہیں جہن ہلو جہن سلجی بولیے ایکشل میں ہلو بولتے رہیے آج جہن سلجی ہلو ہلو بولیے آج جہن سلجی چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں پرنام دیکھ لیتے ہیں کیا پرنام ہوں گے دیکھیں بولٹوں کا بٹوارا شف سینہ اور پی جی پی میں پڑی درار کے بعد جو بولٹ شف سینہ اور پی جی پی کو ساتھ میں ملتے وہ بولٹ اب بٹ جائیں گے انے دل جو خود کو مہاراشتر ویدان سبا چناؤں میں آگے لانا چاہتے ہیں وہ اس ٹوٹ سے ان دلوں کو پائدہ ہوگا دوستی اب دشمنی بن جائے گی پی جی پی اور شف سینہ ہمیشہ سے ہی ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چناؤں چناؤں لڑتی آئیں ہیں اب جب 25 سال کا کٹ بندن ٹوٹ گیا ہے اور جب دونوں اپنے دم پر چناؤں لڑیں گے تو دونوں دل دوستی بھلا کر چناؤں جیتنے کے لیے ایک دوسرے پر جم کر ہملہ بولیں گے ہندوتو کی ووٹ بکھر جائیں گے ہندوستان میں ہندوی سوارات سب سے پہلے کہیں ستاپیت ہوا تھا تو چھترپتی شیواجے بہارات دوارہ مہاراشتر میں کیا گیا تھا مہاراشتر راجنیتی کے ہندو کارن کی پاتشالہ نہیں ہے بیٹ سوارکر سے لے کر بار تھاکرے تک سب نے وہ کیا جو دیش کے کسی انہیں حصے میں کوئی بھی اتنا کھل کر نہیں کر سکا اس لیے جو سامان نے مت داتا ہے وہ بھرمیت ہوگا اور بکھر جائے گا ویسے راجنیتی کا ہندو کارن کی پاتشالہ مہاراشتر رہی ہے راشتر سنسوک سنگہ کے دوارہ نرمیت راجنیتی کی ویچار ہو یا اس کے بہت پہلے بھی ویر ساور کر ہو جنہوں نے ہندو تو کو راجنیتی کا وشے کیا اور لوگوں کے سامنے اس کو لے کر گئے یہی بات بالا صاحب تھاکرے نے بی جی پی کے ساتھ مل کر کہی کی اور آگے بڑھائی لیکن یہ ہندو تو کی پاتشالہ مہاراشتر راجنیتی کی پاتشالہ میں پچھڑ گئے اگلے کال جہین جہین چوریز جی امول بول رہا ہو پونے سے یہ جو ان کا گھر بندھن چھوٹا ہے اس سے ہندو تو کا بہت بڑا حصان ہے اور میری راہے میں سب سے بڑی ذمہ دار اس کی بی جے پی ہے کیونکہ بی جے پی کو لگ رہا ہے اب ان کی پورے دیش میں ستہ آئی ہے موڈی لہر کے قارن لیکن یہ گلت ہے یہ صرف موڈی لہر نہیں تھی یہ سب ہندو کا کانگریس کے ورد روش تھا یہ بی جے پی کو سمجھنا چاہیے تھا اور اگر ایسی سیچویشن ہوتی کہ بی جے پی کے آتی اور ان کو شیو سینہ کی ضرورت ہوتی بومت کیلئے لوگ تب آگے تو کیا بی جے پی کی کیندر میں ایک بار ستہ ملی تو پورے دیش میں ہمارا راج ہوگا تو کئی نا کئی شیو سینہ کہ آسٹیتو کے اوپر پشن چند اوٹھا رہی بی جے پی لیکن ہندو اتنے مورک نہیں ہے اور ہندو کو بی جے پی سے زیادہ شیو سینہ نجدیک لگتی ہے کیونکہ بی جے پی آج کل زیادہ سیکولور ہو رہی ہے لیکن شیو سینہ آبی بھی ان کا جو سٹینڈ ہے جو بالا سر ساکرے کی بھومی کا تھی ہندو تو کے اوپر اس پر آبی بھی شیو سینہ ویسی ہی ہندو اگلے کولا جہن بولیے ہلو سر ہاں سر میں بنویر سنگ راستان سے بول رہا ہوں حکم بولیے سر یہ دونوں پالٹی لڑی جے ہم تو نقشان ہندو کو ہوگا اور پاکستان کو مجا آئے گا بڑا الگ مدہ آپ نے اٹھایا ہے اگر اس گڑبندن توٹنے سے سب سے زیادہ خوشکوئی ہوا ہوگا تو پاکستان ہوا ہوگا یہ گڑبندن توٹنے سے سب سے زیادہ کوئی خوش ہوا ہوگا تو دعوت خوش ہوا ہوگا کیونکہ دعوت کو ڈلی میں دعوت کو ممبئی میں پہ رکھنے نہیں دیا اس کے پیچھے یہ طاقت تھی اور اسی طاقت کو اب بکھرتے دیکھ دعوت ممبئی کی طرح خوش ہوا ہوگا اگلے کال جہن کرتار ساندل بول رہا ہوں ہاں ہمارچل سے کرتار ساندل بول رہا ہوں میں آپ کے ٹی وی چینل کے مادیم سے بھی شم سہنا کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی ایسا مددہ ہوتا تو وہ اپنے سمچار پتر سامنا میں دوسری پادیوں کے بردے لکھتے ہیں لیکن کیا وہ اپنے لیے ہی لکھتے ہیں اپنی جتنا بھی جو انہوں نے سمچار پتر شروع کیا اپنے سمارچن کے لیے شروع کیا ہے ہم 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 اگلے کالا جہن میں سر بی جے پی سے یہ کانا چاہتا ہوں ہاں کہ جس طرح سیو سینہ سنہوں نے گھت فنن ٹوڑا ہے ہم اس کے سر میں تو گورکبور سے بولنا ہوں لیکن سب پرباو سر یوک میں پورا پڑے گا اور بلکل مطلب اینڈنگ میں انہوں نے ایسا کیا ایسا ان کو نہ کرنا چاہے بی جے پی وانوں کو ستتا کی لارت ان کو بھوک ہے ستتا کی یہ اگلے کالا جہن جہن سر بولیے جہن سر میں نے بلال پرجاپتی بولنا ہوں لہا بات سے جہن سر میں نے ملال پرجاپتی لہا بات سے بولا ہوں بی جے پی ایک ایسا پاٹی ہے جو ہر ایک آدمی کے بارے میں سوچتی ہے ہر ایک آدمی کے بارے میں سوچتی ہر گریب سے لے کے اوپر سے لے کے نیچے سے کوئی بھی بیشتی ہو اس کے بارے میں ایک اہی سرکار ہے آج کال سات کالوں میں لے کر ہمیں پہ کچھ کوئی پاٹی نہیں آئی میں یہ کہتا ہوں آم ناغریک آم جنتہ کو بی جے پی کو اوٹ دے اور بی جے پی کو بڑھائے چلیے اوٹوں کا پرچار کرنے کے لئے کارگم نہیں ہے اس میں ہم ترک اور مددے رکھنا چاہتے ہیں کہ آخر یہ کیسے ہوا کیوں اور کیسے یہ نہیں ہونا چاہیتا یا ہونے کے بعد اس کا نقصان مہاراشت اور خاص کر ہندتوں کو کیسے ہوگا مگر ہلے آم رکھتا ہے ہاں بول دے رہی ہے ایسا ہی ہے یہ جو بی جے پی ہے یہ رکھنے کا تھا ہم رکھا نہیں ہے ہم یہ بات ہے سر میں ناغ کہنے بات اگلے کولا جہن ہاں جہن سر بولیے ہاں سر میں مہاراشتہ سے بول رہا ہوں ہاں سر ابھی اپنا شروع سانہ بیٹی پی کا جو تود ہو گئی تو لیکن ہمارے لوگوں کے لئے بہت تکلیب بہت تکلیب ہاں سر مہاراشتہ کی جنکہ کے لئے ہاں سر ہمارے جنکہ کے لئے تو ہمارے بہت تکلیب ہو دیئے سر دونوں کے ہو جسے بلکل ڈانیواز سر ڈانیواز ہم یہاں پر اکتے سے برک کے لئے برک کے بعد دوبارہ آئیں گے بنداز پھنچار برک کے لئے برک کے بعد آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں بنداز بولو اور بنداز میں ہم آپ کے سامنے مدہ لے کر آئے مہاراشت کے راج نیتے کا نہیں بلکہ دو دنیا میں ایک مہارتر دو ایسی دل تھے جنہوں نے پچیس سال تک ایک وچار کے آدھار پر راج نیتک گڑ بندھن چلایا اور اور راج نیتک گڑ بندھن اب توڑ گیا ہے اب وہ ویچار کہا رہا اس ویچار کا کیا ہوگا اور اس ویچار کے پھوٹ کے نقصان کا خامی آزا مہاراشت اور دیش کے انہیں حصوں میں کیسے بھگتنا پڑے گا کالر کے پاس چلتے ہیں جہن بولی آمیرکا سے پڑے گا بول رہا ہوں میرا سموشنہ سے ہے کہ وہ چاہتے ہیں جو تھاگرے کا سٹیٹمنٹ ہے کہ راج بول رہا ہوں سموشنہ سے پڑے گا سموشنہ سے پڑے گا سموشنہ سے پڑے گا سموشنہ سے پڑے گا اور سموشنہ سے پڑے گا نہ تو بیجے پی میں کوئی ہے نہ تو سیسے نہ میں ساپ ہوئی ہے اس لئے گلس ہوا جو بلوہ بہت ہی گلس ہوا میں نے بات اگلے کولا جہن اگر مہاراشت میں سیو سینا بھاج پا کا گھٹ بندن ٹوٹا ہے تو کیول 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 مسلم بھائیوں کو بھائیدہ ہوگا جو پاکستان پرست ہیں اور جو ہندوستان پرست ہیں انہیں کوئی بھائیدہ نہیں ہوگا لیکن سیو سینا اور اور بھاج پا کے گھٹ بندر ٹوٹنے سے راشت وادی تاکھنے کمجور ہوں گی اور ہمارے دیش کا بھی نقصان ہوگا کیول اودھو تھاکرے کا اور بھاج پا کا نقصان نہیں ہوگا پورے دیش کا نقصان ہوگا اور یہ نقصان کا بھرپائی آنے والا سمیں نہیں کر پائے گا یہی مجھے کہنا اگلے کولا جہن بولیے ہلو جہن سار ہاں سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں ابھی بھی یہ دونوں اپنی گلتی سویکار کر کے اور آپس میں پھر سے سمجھوتا کر لیں ہاں تو ہندوٹو کا بہت بڑا فائدہ ہوگا ہاں اور سب کے مو بھی بند ہو سکتے ہیں ہاں مہاراستو میں دے دے دین چیئے ان کو ہنے والا اگلے کولا جہن بولیے ہاں ہاں تو سر یہ جو بڑا شویشنے کا گڑ بندن ٹھوٹا ہے ہاں تو دے دھو ہی پارٹی ایمین دے سے پارٹیوں کو سلاحب ہوگا ہاں کیونکہ آدھی ہندو کا مہار تاہدھے بڑا بڑا شوشنے کو جائیں گے پاکس جو بچے ہیں یہ گھٹا مدن پورا موسیم دور ایم آئیم کو میرے گا سر اور ایسے دیش درو پارٹیوں کو سنوہ میں جیسے درہو ہے سر بلکل اور آپ کو بتا دے کہ اندر پڑیش میں خاص کر کہ ہیدرباد میں جو ایم آئیم ہے جو اویسی ہے اکردین اویسی جو سو کروڑ ہندو اور پچیس کروڑ مسلمانوں کو آپس میں لڑانی کی بات کرتا ہے اس نے مہاراست میں کانڈیڈیٹ پہلے کم اتا رہے تھے لیکن جب آپ یہ گھڑ بھندن توٹ گیا ہے تو مغمبک کو ترہا خوش ہو کے اب جیادہ کانڈیڈیٹ اتا رہا ہے اور اب اس کا کہنا ہے کہ ہم یہاں پر شکتی کے روپ میں یا فیکٹر کے روپ میں آگے بڑھیں گے اور کیا شیو سینہ بھاجہ پا والے اب اس ایم آئیم کے بڑھنے کے لیے خود کو دوشی نہیں مانے گا اگلے کال جہن وہ بول رہے ہیں بولیے ہلو کیا کہنا ہے آپ کو ہلو بولیے 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 ہلو میرا ہاں ہاں بہت بول رہے ہیں ہلو میرا ہم سلکشنہ ہے اس میں ساری گلتی ہمیں ادب تھاکرے جی کی لگنی ہے ان کو پہلے ہی اپنی لالت دکھار نہیں دینا چاہیے تھا وہاں میں کہتے ہیں بعد دوسری سی الیکشن ہو جاتا اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے مکھے منتری بناو یا جو کچھ بناو انہوں نے پہلے ہی مجھے مکھے منتری بناو نہیں تو مجھے ستتہ دو میں ستتہ چاہیے کسی بھی روبے ستتہ دو اس طرح کہنے سے اس بات ایک تو ایک کیاون سیٹ پہ اڑ بانا یہ تو کوئی بری بات نہیں بنتی اگر ایک سیٹ ان کو دے دیں گے دوسرے کو اور ساتھ کیا لڑیں گے اس کے لئے شیف زینہ نے بہت اپاتی انتہ پاڑین بہت توشش کی کسی طرح ہی بچ جائے لیکن شیف زینہ یہ نہیں چاہتی تھی اس کے دماغ میں سرک 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 ستہ ترسی اور کچھ نہیں تھا وہ چاہاں تک مکھے منتری اور ایک سٹیٹمنٹ یہاں پر ضرور کوٹ کرنا چاہوں گا جو یہاں پر اس کولر بھگینے نے کہا کہ مجھے ستہ دو یہ سیم سٹیٹمنٹ بھالا صاحب تھاکرے نہیں بھی دیا تھا لیکن انہوں نے کہا تھا کہ مکہ منطرے میں نہیں بنوں گا میں عام سیو سینک کو مکہ منطرے بناوں گا اس لئے انہوں نے جو مجھے ستہ چاہیے جو کہا تھا وہ مہاراست کے لوگوں کو اپنے آپ میں ستہ ملنے کا احساس کراتا تھا سٹیٹمنٹ تو وہی ہے واقعے تو وہی ہے لیکن یہ واقعے ادھا اٹھاکرے اپنے آپ کے لئے ستہ مانگ رہے ہیں ایسا سندیج دیتا ہے اور اس لئے ایسے کولر جو سیو سینک کے اوٹر تھے وہ ادھا اٹھاکرے کا مرود کر رہے ہیں اگلے کولر جہن مطلب ایک تیسری فوٹ آب اور پاڑ دیجئے اچھا ہے یہی ہے ایسا ہی چلتا آیا ہے اور اس لئے بار بار پیٹ رہے ہیں دنے بات اگلے کولر جہن سر اس میں ہندووں کا نقصان ہوا ہے سر ہاں اور ہندو جس میں ویجے پی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے یہ اس میں ویجے پی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے کہ یہ نقصان ہندووں کے لئے ہوگا سب سے ایدا ہندووں کا نقصان ہوگا ہم دنے بات اگلے کولر جہن سر بولیے ہمارے یہ کہنا سر یہ ابھی ایک دن سیرے سے بیجے پی اور ان کو رائے کھاگرے کو مرکے لڑنا ہے چناؤ ہاں کہ کانگریز کانگریز کو رہے جاتے گے ہم دنے بات اگلے کولر جہن ناگور سے آسک میں سری بولنا ہوں وہ کھا جاتے ہیں میرا کہنا ہے کہ میری چلا ہے مہراشت میں آج پہتیس سال سے جب سیسینہ ہے تو اس کو دینا چاہیے نا وہ بھی ہندو کے آدھار پہ ہے اس میں پورا پورا دنے بات اگلے کولر زیادہ سے زیادہ کولر کو بات کرنے کا موقع دے رہے آج کہ لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں جہن ہلو بولیے ہاں 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 ہندوٹ کے مجھے پہ دونوں دلوں کی رائے ایک ہے ایسا پرچیت ہوتا ہے کہ دونوں کے گھڑ بندر کے بیچ دو فار اپنے ہی لوگوں کی دورہ ہو گئے ہیں ہاں اپنے تو دو فار کی جگہ چار فار میں کہوں تو شہد اپنی شکتی نہیں ہوگی ہم بھاجہ پا اور شیو سیرا کو ناجک محول میں اپنے ویویک سے کام لینا چاہیے تھا پرن تو انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ جو ہے شیو سیرا جو تھوڑا بہت کہہ رہی تھی اس کو جو ہے تھوڑا سو سکار کر لینا چاہیے تھا بیجے پی کو جیسے پنجاب میں شیو منی کا اکالی دل کے پرکاش سنگ بادل کو اور دیار میں جب ان کا گھر بندر تھا تو دیتیش کمار کو مکہ منتری بنایا گیا تھا جیسے مکہ منتری شیو سیرا کا بنا دیا جاتا تو کوئی ایسی کوئی بات نہیں تھی رام نے برواز فکار کیا اور ادھر بھرت نے شیو رام کی کھڑاؤں رکھ کر مریادہ دکھائی پرانتو بھاجہ پا اور شیو سیرا کو ہندوٹی کی مریادہ اب کہاں دیئی ہے ایسا لگتا ہے اب دشرتی وال میں جائیں گے بہت چاولہ دلی تھے ایسا لگتا ہے اگلے قدر جہن 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 سر بولی ہے جہن سر بولی ہے جہن سر بولی ہے ہاں میرے سانگلی جو بولو سر ہاں ہاں یہ چوشل اور بھاجت کی جو گھر بندر ٹوٹا ہے ہاں وہ ابھی اس کے لئے وہ ابھی کانگریس اور راشتر وادی جو فائدہ ہوگا اس سے ہاں تو کیا بھائی ہندوٹی سب یہ سب بکر جائیں گے ایک دوسرے سے ہاں اور ان کا ووٹنگ ہو سب کانگریس اور اس میں ہو جائے گا ہاں 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 آپ سانگلی سے بول رہے ہیں ہاں ہاں سانگلی میں ایک دنگا ہوا تھا پچھلے چناؤں کے پہلے برو برو اچھا ہاں ہاں اور تب وہاں پر شیو سینہ بھاجبہ کے کینڈیڈیٹ جیت کر آئے تھے جیت کر آئے تھے نا سر ہاں لیکن اس بار ایسا نہیں ہوگا اس آپ کو لگتا ہے ہاں سر ہاں سر ہاں ہاں جہن 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 سر جی بولیے ایکشل میں شیو سینہ بیٹے پی گھر بن ٹوٹنا سب سے پر نقشان بھارت ماتھا کو ہے ہم اس میں کہا ہے بھارت ماتھا کے دو پورتے بیٹے پی اور شیو سینہ ہے اس میں یہ سب سے زیادہ لگتا ہے ہندوٹوں کو ہام ہنگا سانسانس کے نا سر ہی تے نائے بیٹے پی کو سیتہ کے لجے نائے چچے نکو جہنہ جو دھوکے کچھ کیا تو ہندوٹوں کی طرف بیتے ہوگا اس دیش کا بھی بھولا ہوگا ورنہ آپ کو کچھ کرنا کا مکہ ملے اور اس میں آپ کو جگر گئے یہ سب سے دیکھ رکھا گیا اس دیش کا ہے جہیں سر بلکل اگلے پڑھا پڑھا جڑا کم سمجھ بچا ہے اپنے اپنی بات کو کہیے جہن بولیے کیا کہنا ہے آپ کو نمشکر سر ہاں سر میں جہن کے سب سنیل چودری بول رہا ہوں ہاں سر میرا یہ کہنا ہے کہ جو بج پی اور شیف سانہ کو جو آپسین کا جو رسطہ وہ نہیں توڑنا چاہیے گھٹ بندن جو ہے وہ چلنا چاہیے کیونکہ جو شیف سانہ کے لوگ ہیں یہ بھی دیش بکت لوگ ہیں ان کو ہی موقع ملنا چاہیے ہم دنوال اگلے پڑھا جہن میرا پڑھا 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 ہے جن جی سے ہاں کہ یہ دونوں بھی پارٹی جو ہے تو یہ ہندو توہ کا اگر ایک ساتھ رہتے ہیں تو ایک بھائی دوسرے بھائی کو ہندو توہ کے لیے کہ کوئی ان کو وہ نہیں ہے ان کو صرف چیف منسٹر کا مو ہے ان کو ہندو توہ کا مو نہیں ہے اگر ہندو توہ کا مو ہوتا تھا تو بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی سنتا تھا چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی سنتا تھا مگر یہ دونوں بھی ہندو توہ کے اوپر نہیں بات کر رہے ہیں صرف چیف منسٹر کی بات کر رہے ہیں تو یہ دونوں بھی پارٹیوں کو صرف سکتا کا پیار ہے ان کو ہندو توہ کا پیار نہیں ہے جانواز جوڑا اپائے دیکھ لیتے ہیں آپسی سہمتی ہونی چاہیے جس سمیں سیٹوں کے بٹوارے پر بیجی پی اور شف سینہ کے گڑ بندن کا پیچ فتح اسی سمیں آپسی سہمتی سے اس گڑ بندن کو ٹوٹ سے بچایا جانا چاہیے تھا دونوں میں سے کسی ایک دل کو ایک کی بات مال لینی چاہیے تھیں بیجی پی کو پچیس سال کی دوستی بچا لینی چاہیے جب بیجی پی اور شف سینہ ماتر کچھ سیٹوں کی وجہ سے الگ ہو گئے ہیں تو بیجی پی کو اپنا آجمت سماند پرے رکھ کر شف سینہ دوارہ دی گئی سیٹوں کو سویکار کر آگے بڑھ کر اس بہت پرانے کر بندن کو پنر جیویت کرنا چاہیے کیونکہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ شف سینہ کا مہاراشتر میں بول بالا ہے بیج کا راستہ اپنا لیں دونوں پارٹیوں کو یہ منثل کرنا چاہیے اس ٹوٹ کی وجہ سے دوسری پارٹیاں پاعدہ اٹھائیں گے اور دونوں پارٹیوں کو نقصان ہوگا اس سے بہتر ہوگا کہ دونوں پارٹیاں کوئی بیج کا راستہ نکال کر اس ہار کے سنکٹ سے نجاز پائیں یہ اپاہ ہو سکتے ہیں اگر دونوں کرنا چاہیں کولر جہن ہلو ہاں وہ لیا ہاں یہ اپاہ ہو سکتے ہیں کہ دونوں کو گھٹ وندن نہیں توڑنا چاہیے اور یہ دونوں کو ہاتھ جوڑ کے بھی ملنٹی کا ناغرک کرتے ہیں کہ دونوں کو ساتھ میں رہنا چاہیے اس سے دیش کا بہت بڑا فائدہ ہوگا اور موڈی صاحب کے ہاتھ مجبوت ہوں گے اور جہنہ مجبوت ہوں گے رنیوات ایک اور کولر جہن بولیے کیا کہنا ہے آپ کو چلیے اگلے کولر کے پاس چلتے ہیں جہن میں یہ کہا رہا ہوں کہ اگر بالا صاحب تھاکری جی بھی توتا تو صرف ناہر بی جی بھی کہ یہ گھٹ وندن ٹوٹتا نہیں بلکل اور اس میں بالا صاحب تھاکری جی کا اوپر ایک فلم بنی تھے ایسا کہا جاتا کہ ان کے اوپر بنی تھی پوری تو نہیں کہہ سکتے لیکن ایک ٹچ تھا اس میں اس فلم میں ایک ڈائلوگ ہے ہم اس کو جب آپ کو سنانا چاہتے ہیں اس کے بعد اس پر بات کریں آج کل پالٹرکس میں اتنا آنسٹی اچھا نہیں ہم لوگ گھاٹے میں پڑ جائے گا بڑی کتنی بار سمجھایا میں ترے کو نزدیکی فائدہ دیکھنے سے پہلے دور کا نقصان سوچنا چاہیے اس کو دوبارہ دکھائے جائے پھر آپ کو شاید جین کو سمجھ بنے آئے وہ سمجھ میں آئیں گے دوبارہ اس کو دکھاتے ہیں آج کل پالٹرکس میں اتنا آنسٹی اچھا نہیں ہم لوگ گھاٹے میں پڑ جائے گا بڑی کتنی بار سمجھایا میں ترے کو نزدیکی فائدہ دیکھنے سے پہلے دور کا نقصان سوچنا چاہیے یہ بالا صاحب تھاکرے کی یہ وقتیتو تھا اور یہی کارن رہا کہ اتنے لمبے سمجھ تک جینے والے بالا صاحب تھاکرے آنتی مشنوں تک اپنی لوگ پریاتا کبھی بھی گھٹنے نہیں دی اور بلکہ اتنی بڑی کہ دنیا کی سب سے بڑی آنتی میاترہ اگر کسی کی ہوئی تو بال تھاکرے کی ہوئی انہوں نے جو اس فلم میں امیدہ بچن نے ان کا رول کیا ہے وہ یہ چلترے کہتا ہے کہ نزدی کی فائدہ دیکھنے کے لیے دور کا نقصان دیکھنا چاہیے شاید یہ جو شاٹ ہے انتیم یہ جو ڈائلاغ ہے انتیم یہ جو شبد ہے یہ تھاکرے جی کے وچار ہے یہ اردھو تھاکرے سمجھیں گے بی جے پی سمجھے گی مہاراشت ان کو سمجھائے گا اور یہ نزدی کی فائدے کے لیے دور کا نقصان نہیں کریں گے اسی آپ ایکشا کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی جہن موسیقی موسیقی نمسکر میں ہوں سوریت سبھان کے اور آپ دیکھ رہے ہیں بنداز بول بنداز میں ہم آپ کے سامنے آج مدہ لے کر آئے ہیں ویسے تو کہنے کو یہ دو راجنیتک دلوں کے بیچ کا مدہ ہے کئی بندھن توٹتے ہیں بنتے ہیں بکھرتے ہیں چلتا رہتا ہے راجنیتی میں یہ کہا بھی جاتا ہے لیکن شیو سینا بھاجپاکے کا ایسا گڑ بندھن جو کی ہندتو کے نام پر بالا ساپ تھاکرے اور پرمود مہاجن اور بھاجپا کے تب کے آنے نیتاؤں نے مل کر بنایا پچیس سال تک لگاتا یہ گڑ بندھن رہا اس گڑ بندھن کو راجنیتک طور پر دیکھنے کے بجائے ہندتو کے طور پر دیکھا جاتا تھا اور یہی کارن رہا کہ مہاراشت میں راشت ویلودی طاقتیں آگے نہیں آ پائی اوبر نہیں پائی یا یوں کہے کہ اس کے اوپر لگام لگانے کا کام اس گڑ بندھن کے طاقت نے شکتی نے کر کے دکھایا لیکن ایسا کیا ہو گیا کہ یہ گڑ بندھن توڑ گیا چند شیٹوں کے لیے یا یوں دوسرے بھی آگر آگے بڑھ کر کہیں تو مہاراشت کے مکہ منتری پت کے لیے مہاراشت کے ستہ کے لیے کیا ہندتو کا گڑ بندھن توڑنا صحیح ہے کیا یہی ہماری فدمت ہے کہ ستہ کے لیے پچیس سال تک ایک سال رہنے والے دو دل توڑ گئے دونوں نے اپنا راستہ الگ کر لیا بی جی پی نے مایواتی کو اتر پردیش میں سی ایم بنایا تھا اگر ادھا اٹھاکرے کو سی ایم بننا ہی تھا تو مایواتی کی طرح انہوں نے ادھا اٹھاکرے کو بنایا ہوتا تو کیا نقصان ہوتی یہ ایک طرف کہا جاتا ہے اور دوسری طرف ادھا اٹھاکرے اس شیر کے اس بالا ساپ اٹھاکرے کے بیٹے ہیں جنہوں نے ستہ اپنے قدموں میں ہوتے ہوئے بھی مکہ منتری کا پد نہیں لیا اور سیو سینا پرمک بنے رہنے میں ہی انہوں نے ٹھیک سمجھا ستہ کی اوپر اپنا انکوش رکھایا بھلے بھی پکش میں رہے یا ستہ میں رہے ان کا وزن کبھی کم نہیں ہوا ان کا دم کبھی نہیں کم ہوا اور ہندووں کے لئے ان کا آدھار کبھی کم نہیں ہوا ان کے بیٹے کہنے والے ادھاو ستہ کے لئے اتنے اٹھاولے کیوں ہیں دونوں طرف کے یہ گلتیا کیا آخر کیوں ہوئی ہے یہ آج کے بنداس میں آپ نے ہم میں چرچہ کرنی ہے تائے کرنا ہے دونوں دلوں کو اگر کوئی سندیج دے سکتے ہیں تو وہ بھی دینے کی کوشش کرنی ہے آئیے آپ کی پرتکرہ لینے کے پہلے ہم ذرا نظر ڈالتے ہیں ڈیٹیل میں مدھی میں چاہے ایوتھیا آندولن ہو یا انیس سو تیرانوے ممبئی بلاس کے حالہ ہر وقت ہر دور میں شفصینہ اور بی جے پی ایک ساتھ ہی دکھیں شفصینہ انیس سو نبے میں پہلی بار ایوتھیا آندولن کا سہارہ لے کر چلاب میں اُتری شفصینہ کا بی جے پی کے ساتھ ہونا پڑی بات تھی کیونکہ مہاراشتر جیسے بڑے پردیش میں بی جے پی کو سختہ کے لیے سمرتھن کی ضرورت تھی بی جے پی کی ضرورت کو اسی سے آکا جا سکتا ہے کہ انیس سو نبے میں جب چناب ہوئے تو شفصینہ ایک سو سیٹو پر لے اور بی جے پی مہد ایک سو چار سیٹو پر لیکن اس کے بعد بابری مسجد ودونچ نے جہاں ایک اور بی جے پی کو راشتری طور پر نئی پہچان دی تو بھائی دوسری اور بالا صاحب تھاکرے نے بابری مسجد ودونچ کی ذمہ داری کھلے روپ سے لیتے ہوئے ایک طرف خود کو ہندو ہردیت سمرار بتایا تو دوسری اور وشو ہندو پریشت کے نارے گرب سے کہو ہم ہندو ہے کو شرسینہ کا نارہ بنا کر بی جے پی کے قط کو مہاراستر کی راجنیتی کو اپنے سے کم کر کے ہی آکا جس کے چلتے انیس سو پچانوے کے چناووں میں شرسینہ خود ایک سو انہتر سیٹو پر لڑی اور بی جے پی کو ایک سو سولک سیٹو پر ہی لڑنے کا موقع دیا گیا انیس سو پچانوے میں بی جے پی شرسینہ گٹ بندن کو مہاراستر کی ستہ ملی لیکن انیس سو ننیانوے دو ہزار چار اور دو ہزار نو میں لگا تار ہار کا سامنا کرنا پڑا جس کے چلتے اس گھرپردن کی جیت صرف انیس سو پچانوے تک ہی سیوٹ کر رہ گئی اور پھر ہندوزو کے مدے پر شرسینہ نہ تو بی جے پی کے پیچھے کھڑی نظر آئی اور نہ ہی شرسینہ نے کبھی کسی مدے پر بی جے پی کو پیچھے چھوڑا ایک ساتھ چلنے والی اس پارٹی کے سامنے پہلی بار سیاست کا ایسا کھیل سامنے آن کھڑا ہوا ہے جہاں بی جے پی کو لگنے لگا ہے کہ مہاراشتر میں اگر کوئی ستھا میں پریورتن لاز سکتا ہے تو وہ ہے صرف موڈی لہر وائشی سینہ بھی یہ مان کر چل رہی ہے کہ مہاراشتر میں ستھا کیول شیف سینہ ہی بدل سکتی ہے عالم یہ ہو گیا ہے کہ راز دھرم کے آرے آج ستھا دھرم آ گیا ہے جس کے چلتے اونوں دل آپسی سمبندوں سے زیادہ اپنی سیاسی چالوں کو سرزی دے رہے ہیں بیورو ریپورٹ سدھرشن نیو تو یہ مدہ ہے اور اس مدے کے آدھار پر ہم چاہیں گے کہ ہمیشہ کی طرف آپ اپنی بات کو رکھیں پہلے کالا سے شروع کرتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں جہن بولیے کیا کہنا ہے آپ کو ہریوم سریج جی پہلے تو نوراتری کی شبکامنا ہے سرزی کو ہم یہ ہمارے شاستروں میں کہا گیا ہے کہ جب ہی تو شد ہوتا ہے تو اس کے لیے سورگ سے دیو دیوطان بھی آ کر کے سہائیتہ کرتے ہیں موڑی جی کو دس سال سے یہ والید کر دیا تھا ان کو اتنی پرطارنہ کر دی تکوشنے کرتا کہ مضبوط آدمی کیا کر سکتا ہے اس کا اداہ رہنا ہے ایک تو میں نے مجھے بولنا ہی تھا آپ کو کہ موڑی جا کر کے بھوامن کی پتری جب نے کہا فک بیٹھ دی دی گی موڑی جی کو اس میں میں نے ایک لکھ چلی آج کے مدعے پر بات کریے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے دھنیواز جی لیکن یہ چلی اگلے کولر کے پاتھ چلتے کولر کو کہیں گے کہ جو مدعج ہیں یہی پر بات کریں جہن ہلو بھولیے نمسکار سورج جی ہاں سب سے پہلے تو آپ ہندوٹو کا مدعہ ہمیشہ سے اٹھاتے رہے ہیں ہم اور آج ہندوٹو کا مدعہ اٹھانے والی دو بری پارٹیوں کو اپنے مدعہ رکھا دونوں کا علیہ الس کیوں ہوا الگ لگ کیوں ہوئے ہم سب سے پہلے شوہان کے صاحب راببال تھاکرے جو نقلی سیر کے خار پر بیٹھ کر آجتے کرنے جو ہوں دچھین کا بیروت کیا ہم ان کے بھتی جہ آئے ایمینیس ہم جنہوں نے اتر بھار پر خلاب اپنا آواز بلند کر رہا اور سرکار بڑھانے کے لیے خورش کر رہے ہیں جو بھی کنچناب لگ رہے ہیں ہم سرکار بڑھانے کے لیے جب گٹھ بڑھانے سے پہلے اتر بڑھانے سے پہلے اتر بڑھانے کے لیے تو بات میں کیا ہوتا اس وجہ سے ان کو گٹھ بڑھانے توڑھنا پڑا اس میں پوری اور پوری جمہداری سوچینہ کی ہیں کیونکہ وہ بلکل بھی ایک سو ایک سو ایک سیٹوں سے بلکل بھی نیچے نہیں آئے اور یہ ہندو تکو ایک بہت بڑا آگات ہے لیکن مجھے پوری امید ہے بھارتی جانتہ پارٹی اب تک کا سب سے بہترین پردیسن کرے گی اور جنہوں نے یہ گلٹی کی ہے ان کو اپنی حیشت پتا پڑے گی اگلے کولر کے پاس چلتے ہیں جہن طریقے سے ایسا ہو سکتا ہے کیا کہ اگر ان کا گڑھ بندر برابط سلامت رہے سیسنا اور بجٹی کا جہنے وال اگلے کولر بولیے آپ کو کیا کہنا ہے نمشکار میں بولنا چاہتا ہوں میں بریلی کا رہنے والا ہوں میں کہنا چاہتا ہوں اگر سیسنا اور بجٹی پی گڑھ بندر ٹوٹتا ہے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں بعد میں اگر دونوں پارٹیاں جیتتی ہیں تو بعد میں دوبارہ گڑھ بندر بنایا جا سکتا ہے کیونکہ یادی ہم دیکھیں اور بی جے پی اگر ایک سو اپنے سیٹوں پر لڑ رہی اور سیوگی پارٹی پر لڑا کے یادی وہ ایک سو چوبی سیٹ لے آتی ہے اور سیسنا بھی تھوڑی بہا سیٹے لے آئیں تو دونوں مل کر دوبارہ گڑھ بندر بنا سکتے ہیں تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے ابھی گڑھ بندر چھوٹا ہے اور یہ چالیں چل رہے ہیں دوبارہ بھی بنایا جا سکتا ہے اور کہیں نہ کہیں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ موڈی جیب ہر جگہ دھیان نہیں دے سکتے وہ پرداندنٹری بن گئے ہیں ان کے الگ دوریں ہیں تو بی جے پی کو اپنے تھوڑی چی ستہ سکھ چھوڑنا چاہیے اور سیو سے نہ کوئی چھونا چاہیے میں ستر سال کا بچہ ہوں میں ڈیر سال سے آپ کے یہاں کول لگانا چاہ رہا تھا آج تک نہیں لگ پایا آج میں بہت خوش ہوں اور اپنی باتوں کو بول نہیں پایا سہی سے لیکن میں چاہوں اگلے کولر کے پاس چلتے ہیں آپ بھی بول سکتے ہیں بولیے جہن چلے شاہدی سکولر سمسٹ اٹھ گیا اگلے کولر کے پاس چلتے ہیں جہن بولیے ہاں بسکار سریجی میں دین دیال بول رہا ہوں امریکہ سے بولیے یہ جو باجپا اور شیف سینہ کا گھٹ بندن ٹوٹا ہے دونوں پارٹیوں کے لیے بہت بھری بات ہے یہ ٹوٹنا نہیں چاہیے تھا یہ ایک ہی مودے پر لڑ رہے تھے ان کو ساتھ چلنا چاہیے تھا لیکن ان کا پرسنل مفاد جو ہے ان کو راجگتی چاہیے چیم مرسٹی چاہیے یہ یا میرے کو جاڑا سیٹے چاہیے اس چکر میں یہ ٹوٹ گیا ان میں لالچ آ گیا شیف سینہ وہ شیف سینہ بال تھاکرے والی نہیں رہی لگتا ہے کیونکہ ان کو وہ بال تھاکرے ہی تو ایسے تھے وہ ستھا کو انہوں نے کبھی چھوا تک نہیں یہ لوگ ستھا کے لیے پیچھے چاہ رہے ہیں تو جو جو لوگ اپنے مفاد کے لیے کرتے ہیں سیلپشنس کے لیے کرتے ہیں وہ پیچھے جاتے ہیں ان کو نقصان ہوگا ان کو جیادہ نقصان ہوگا بی جی پی سبھی جیادہ نقصان ہوگا ہمارا تو یہ ماننا تھا کہ یہ کٹھے رہتے تو اچھا تھا سنواز بی دیش میں بیٹھے بھارتی ہے بھی اس وشے پر اپنی پرتیگرات دیتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں اگلے کولا جہین بولیے ہلو ہاں جہین 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 سوریسی کیا کہنا ہے آپ کو میں پروفیسر نرپیز آج جہاں تک سیفزینہ اور بی جی پی کا گٹواندن کے ٹوٹنے کا سوال ہے اس میں دونوں کی اپنی مہتوکانشہ اس میں کہیں نہ کہیں انسی پی کی انٹریسٹ بی جی پی کی طرف دکھ رہی ہے اور اس لیے ایسا ہوا ہے چلے ہم راج نیتک مددوں پر نہیں جائیں ہم کہیں گے کہ ہندو توقع اس میں کیا نقصان ہوا ہے یہ زیادہ ضروری ہے دونوں نے یہ کیوں نہیں دیکھا اور یہ دیکھنے کے لیے ابھی بھی ہندوستان ان کے لیے کیسے ان کو بتا سکتا ہے اپنی بات پہنچا سکتا ہے اپنا ویچار پہنچا سکتا ہے اپنی پردکرہ پہنچا سکتا ہے اس کے لیے آج ہم نے یہ کائرکم رکھا ہے اور دونوں دلوں کے بڑے نتاؤں کو ہم نے آج کا یہ کائرکم بھی لائیو دیکھنے کے لیے کہا ہے اگلے کالا جہن میں یہ کہنا چاہتا ہوں جتنے بھی سنگٹن یا پالٹیاں ہیں اس دیس کے اندر اگر دیس کے اتنے صحیح کام کرتے ہیں تو مل کے کام کرنا چاہیے انہوں کو اگر ستا کے لالچ میں اگر یہ کام کریں گے تو نہ دیس کا وکاس ہوگا نہ کسی سماج کا وکاس ہوگا جیسے کہ ہمارے کتنے سنگٹن یہ وشوندو پریشات ہیں اور بھی جتنے بھی دل بنے ہوئے ہیں اگر یہ آدھی واضی دیتروں میں جا کے دیکھیں ان کی حالت کیا ہے ان کو ان کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا وہ بھی ہندوی ہیں اگر کسی اگر ان کو حالت دے کر کوئی دھرم والے اپنے دھرم میں کنوٹ کریں گے تو سب دھنڈا لے گا میاں سے بھارنے کے لئے آئیں گے ویسے کوئی کوئی کچھ کرنے کے لئے ان کے بارے کوئی نہیں سوچتا ہے میرا تو یہ کہنا ہے اگر مل جل کے سب پالٹی اگر یہ ایک نہیں ہو دیکھ کے اس میں کوئی کام نہیں کریں گے تو کوئی نہیں اگر موڈی نے یہ کام کیا ہے تو اچھا کیا ہے میں ان کی بہت آرد من سے من سے بہت دنوار اگلے کالر کے پاس چلتے ہیں آپ بھی کال کر سکتے ہیں جہن جہن سر بولیے مطلب اللہ کیا کہنا ہے آپ کو یہی کہنا ہے سر اسیون کیا کا گمناگردی بہت ہے یہ بومبی میں کیبردی کہ جڈبون دل ٹوٹنے سے بہت ہوتے ہو گیا یہ بیجے پی ہم خود ووٹا رہے میں بومبی سے بول رہا ہوں بیجے پی کوئی سپارٹی کا میں کارے کرتا بھی ہم پھر بھی بیجے پی بہت اچھا ہے اور یہ غد مندر پلکی سے بہت اچھا ہو گیا ہے تینکیو دنوار اگلے کالر کے پاس چلتے ہیں جہن ہلو سر نمسکار بولیے ہلو سر نمسکار میں راہول عوستی بولنا ہوں ملعباس سے ہاں جی سر یہ بیجے پی اسی سنہ نے الگ ہو کے بہت ہی غلط کیا ہے اب یہ الگ الگ ہو کے مہاراست میں جیت نہیں سکتے اگر یہ دونوں سٹارٹ ہوتے تو الیکشن جروعی جاتے یہ لوگ لیکن اول اگلے نہیں جتائیں گے تو ایسے انہیں لوگ کو انشان ہوگا تو جب بیجے پی کا ہٹانے کا مولاستہ وہ نہیں پائے کانگری سلس بھارک نہیں بن پائے گا نمسکار اگلے کالر ہم کالر کو آج زیادہ سے زیادہ بولنے کا موقع دے رہے کہ دیش کا سنتا ہے دیش کا کہتا ہے دیش کا بتانا چاہتا ہے یہ دونوں دل دیکھیں اگلے کالر ہاں بولیے بولیے ہاں آپ نے ٹی وی پر دیکھئے بات کریں ہاں سر نمستے ہی ہلو بولیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بجے پی چلے دنیواد ہم کالر کو کہیں گی کہ آپ کا کال تران سننے کے چکر میں کچھ سیکنڈ ڈیلے ہوتے ہیں اور اس لئے آپ کا کال بھی یہاں پر ٹھیک سے نہیں ہو پاتا اپنا کال سننا ہے تو رات کو 11 بجو 9 بجو یا ہمارے youtube channel sudarshan news dot com پر بھی آپ دیکھ سکتے جو کیا ہے یہ بہت غلط کیا ہے یہ مہارشتر میں بجو سینیا کا ہنگلی پکڑ کے آئے پکش ہے اور آج یہ سنے رامو کا ہاتھ سے جوا دیا بہت غلط کیا سر تو اس کا بھوکتان ان کو بھوگنا پڑیں گا ابھی جو یہ پورٹ نیوڑنوک کا نکال آیا تھا اس میں بجو پی ریوارس سمرتقوں کی پرتکرہ آپ دیکھ رہے بجو پی دیکھ رہے ہم دونوں کے سمرتقوں کے ساتھ ساتھ دیشواسیوں کو بھی اپنی انڈیپیڈنڈ پرتکرہ دینے کے لیے بھی کہیں گے سب ملکر بات رکھیں گے کہ آخر لوگ کیا سوچتے ہیں اگلے کولر جہن بولیے ارو ہاں بولیے ارے وہ بولیں تو اپنا فائدے کے لیے کرتے ہیں کیا ہے جنتا کی سیوہ کے لیے کرتے ہیں یہی سوال ہاں جنہواد چڑھا کارانوں پر دلتے ہیں کیا کاران ہے دیکھ لیجی سیٹو پر کلہ شف سینہ اور پی جی پی میں سیٹو کے بٹوارے کو لے کر چروز سے ہی بیواز بنا ہوا تھا شف سینہ نے خود کے 150 سیٹو پر لڑنے کی بات کہہ کر بی جی پی کو 126 سیٹو پر اور مہایوتی کو 12 سیٹو پر لڑنے کا پرستاف دیا جہاں بی جی پی نے 135 135 سیٹو کا پرستاف دے کر اپنی بات پر اڑیل رویہ پیش کیا دونوں کے بیچ سیٹو کو لے ساتھ انہیں بھاجبہ کے بعد بڑی ذمہ داری ملے گی کافی غلط ثابت ہوا شف سینہ سے اند گیتے کو ایک چھوٹا منصرانے ملا اور وہ کام کا سمحل نہیں گئے اس کے بعد بھی اپمان کا گھوٹ پینا پڑا جیت کا اوور کانفیڈنس یہ گلطی لوگ سبت چناؤ میں جیت درچ کرنے کے بعد بی جی پی کے تمام نیتاؤ سے ہوئی لوگ سبت چناؤ میں جیت کے اتر پردیش بی بی راجت سان کرنا ٹک اور گجراز سے ملی ہار کے بار شیف سینہ کو بی جی پی 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 حملہ بولنے کا موقع مل گیا سامنا میں سیدھا موڈی پر نشانہ ساتھ ہوئے یہ چھپا کہ موڈی لہر جیسی کوئی چیز نہیں ہے بی جی راجنیتی حالات کو نہیں سمجھا اس سے دو غلطیاں ہوئی پہلا وہ یہ سوئی کار نہیں کر سکے کہ بھاچ پورے بھارت میں بڑی پارٹی بن گئی ہے اور دوسرا اتر تھاکرے خود کو بالت صاحب تھاکرے سمجھنے لگے پردان منتری پت کو لے کر مد بھیر یہ تلک تب پڑا جب 2014 لوگ صبح چناؤ کے لئے بالت صاحب تھاکرے نے سوشم سوراج کو پیم پت کی امیدوار سمجھا موڈی سمیت بیجی پی کے تمام نیتاؤں کو یہ بات راست نہیں آئی یہ کارن رہا جس سے موڈی نہ تو بال تھاکرے کے انتن سنسکار میں گئے اور نہ ہی مہاراشتر میں لوگ صبح کی چناؤ ریلی کرتے ہوئے بالت صاحب تھاکرے کا نہ ہی اتر تھاکرے کا نام لیتے ہوئے نظر آئے یہ وہ point سے جو آپ نے facebook یا ہمارے پاس پہنچ آئے ہے آپ کے آلی بھی پرتی voice میں ہو ویڈیو میں ہو ہلو بولیے ہاں سر ہاں کیا کہنا ہے ہاں نمست سر ہاں جو کچھ ہوا ہے وہ بہت برا ہوا ہے سر کیونکہ اس میں سے اندو لوگ کے جو ہے ماد ہم ہم بہت دکھ بیٹھنے والا ہوں سر بیٹھنے والا آئے لنو ہم یہاں پر رکھتے ایک چھوڑے سر موسیقی